اللہ سبارک و تعالیٰ نے ایک علم آسمان سے اتارا جو مقصد زندگی کا پتہ بتاتا ہے سرات مستقیم کا پتہ بتاتا ہے زندگی گزارنے کے طریقے سمجھاتا ہے ایک علم وہ ہے جو انسان اور جانور سب کے لئے برابر ہے ضروریات زندگی کو پورا کرنا جس کی جتنی ضرورت ہے اتنا علم اس کو ملا ہوا ہے انسان کو رہنے کے لئے ایسا گھر چاہیے چڑیا کو رہنے کے لئے چند تنکیں چاہیے تو وہ بھی اپنا گھر بنا لیتی ہے ہم نے بھی بنا لیا اور انسان کو پہننے کے لئے کپڑا چاہیے اور ان پرندوں کو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کپڑے پہنا دئیے وہ ان کے کپڑے خراب ہی نہیں ہوتے ہمارا کپڑا تو ہر دوسرے دن بدلنا پڑتا ہے ان کے کپڑے خراب ہی نہیں ہوتے بس جو ایک دفعہ پہنا بس وہ ہی پہنا ہوا ہے پھر انسان کو غزہ کی ضرورت ہے تو اس کے لئے وہ راستے سے نکالے ہوئے ہیں یہ جانور پرند درند اپنے غزہ کیسے کہاں ملے گی تلاش کرتے ہیں سردیوں میں گرم علاقوں کی طرف نکلتے ہیں پرندے گرمیوں میں سرد علاقوں کی طرف نکلتے ہیں وہ اوپر کینڈا کے برفانی علاقوں سے آتے ہیں اور ایشیا کی طرف سفر کرتے ہیں بیچ میں اتنا لمبا چوڑا بحر القاہل ہے ان کو ان راستوں کا پتہ ہے جہاں بحر القاہل سب سے زیادہ تھوڑا فاصلہ رکھتا ہے وہ وہاں سے اس کو پار کرتے ہیں سال ہا سال کے تجربات نے اس بار اور وہ پورا لشکر بن کے چلتے ہیں میں نے خود دیکھا ڈیلس میں شام ہو رہی تھی اور لاکھوں کی تعداد میں کالے کالے پرندے اتر رہے لاکھوں کی تعداد تو وہ رات وہاں گزارنا چاہتے تھے تو میں نے ان سے پوچھا یہ اتنی فوج کیا ہے کئی پرندے ہیں جو اب ایشیا کی طرف گرم علاقوں کی طرف سفر کر رہے ہیں تھنڈے علاقوں کو چھوڑ کر تو کہاں سے سمندر پار کرتے ہیں جہاں سب سے تنگ اس کا راستہ ہے اور پارٹھ سب سے تھوڑا جان کو اڑنا پڑے وہ وہاں سے پار کرتے ہیں تو کہاں سے کھانا ہے کیا کھانا ہے یہ سب کچھ اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل کرم سے یہ علم ان کو اللہ تعالی نے وافر عطا کیا ہے اور وہ اس کے مطابق کر رہے ہیں ہمیں میں کھانا پکانا یہ پکاؤ وہ پکاؤ انسان میں ذرا لذت اور چسکہ ہے تو اس کے مطابق بنا لیتا ہے جانور نے مو مارا اپنے پیٹ بھر لیا تو ضروریات زندگی کے علم میں انسان جانور برابر ہیں اور اس میں ان کو علم ہمارے علم سے زیادہ کامل ہے کہ ہم تو اپنے علم کے خلاف بھی کرتے ہیں ضروریات زندگی میں وہ اپنے علم کے خلاف کبھی نہیں کرتے اب شیر کے سامنے کھاس رکھو وہ نہیں کھائے گا کہے گا میرا پرہیز ہے بکری کے سامنے گوشت رکھو وہ کہے گی میں نہیں کھاؤں گی میرا پرہیز ہے شوگر والے کے سامنے آم رکھو وہ ضرور کھائے گا چاہے ڈاکٹر پر روکن کوئی نہیں جی ادھی گولی اتھے کھا لیس ہیں تب یہ اپنے علم کے خلاف کر گیا لیکن کوئی بھی جانور درندہ پرندہ اپنے علم کے خلاف بلکل نہیں کرتے تو اس علم میں تو انسان جانور سب برابر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اس میں زبردست علم دیا ہے یہ جو مچھر ہے اس کا جو نر ہے اس کو خون کی ضرورت نہیں وہ تو ایک غاز کو اس سے اپنا کام بنا لیتا مادہ کو انڈوں کے لیے خون چاہیے انڈوں کی پرورش کے لیے خون چاہیے تو وہ جتنے بھی انسان کو کاٹنے والے مچھر ہیں یہ سب مادہ ہیں نر نہیں کاٹتا تو دیکھو ہم لائٹیں گجا کے سوتے ہیں وہ پھر بھی پہنچ جاتے ہیں ہماری کتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں ہماری ایک آنکھ میں سیکڑ مچھر آ جائیں تو اس کی چھوٹی سی آنکھ ہے اور اس سے وہ کیسے ہم تک پہنچتا ہے جبکہ اندھیرہ چھا چکا ہے پھر وہ چادر میں سے راستہ بناتا ہے کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے پھر چادر میں گیا تو اور اندھیرہ ہو گیا اس اندھیرے میں وہ جگہ تلاش کرتا ہے میری آنکھوں میں چھبیس کروڑ بلب لگے ہوئے میں چھبیس کروڑ بلب کے ساتھ اپنی خال کے مسام نہیں دیکھ سکتا وہ اس اندھیرے رات میں ٹٹول کے دیکھ کر محسوس کرتا ہے یہ یہاں ہے ٹوٹی یہاں سے ملے گا تو وہ وہاں کیا کرتا ہے وہاں وہ کٹ لگاتا ہے یہ کٹ ہوتا ہے اس کے جبڑے میں آری کی طرح دانت ہیں آری کی طرح وہ ایسا ان کو کٹتا ہے مچھر کو پھونک مارا تو اڑ جائے تو اس کے اللہ نے کیسے دانت بنائے جو کٹ کے راستہ بنا لیتا ہے ایک دبعہ مچھروں نے آ کر سلمان علیہ السلام سے شکایت کی یہ جو ہوا ہے نا یہ امبر بڑا ظلم کرتی ہے اتنی تیز چلتی ہے کہ ہم کہیں بھی نہیں کھڑے ہو سکتے تو برائے مہربانی اب ہوا سے کہیں کہ وہ نہ ٹھیک ٹھیک چلا کرے اتنی زور سے نہ چلے کہ ہمارا نشانی چلے تو سلمان علیہ السلام نے کہا بھئی وہ اس کو بھی تو بلاؤ جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے مدعی مدعیلے دونوں بلاؤ تو جب مدعیلے کو بلائیا گیا تو مدعی غائب ہو گیا ہوا کا جو جھونک آیا تو مچھر گئے تو دعویٰ خارج ہو گیا تو بجاری ایسی حفیر سی مخلوق ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ اس کے وہ کیسے دانت ہیں جو ہماری خال کے اندر وہ جگہ چکو جا کے کٹ لیتے ہیں کٹتی بھائی پاریک سا سراخ ہوتا ہے اس میں سے خون نہ نکلنا ہے اور خون میں ایک لیسدار مادہ ہے جو زخم کے ہوتے فوراں اوپر آ کر ایسے جال بندیتا ہے تاکہ خون باہر نہ نکلے اگر یہ مادہ نہ ہو تو پھر ہمارا چھوٹے سے زخم سے بھی سارا خون بہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک لیسدار مادہ پیدا کیا وہ اوپر آ کرنا ہو تو ایسے ایک اس کو جمع دیتا ہے سیمنٹ کی طرح اس پر وہ لیپ کر دیتا ہے اب مجھے یہ بتاؤ اس مچھر کو کس نے بتایا کہ یہ کام اگر ہو گیا تو پھر تیری ساری محنت گئی تو جو ہی وہ کٹتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے یہاں اندر گلے میں دو چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہیں اس میں اس نے سپری رکھا ہوا ہے تو فوراں اس کے اوپر سپری کرتا ہے یہ سپری کیا کرتا ہے یہ اس خون کے اس لیسدار مادے کو پتلا کر دیتا ہے اس کو تحلیل کر دیتا ہے یہ کام چند سیکن میں ہو جاتا ہے سارے کا سارا اس کو پر مارتا ہے سپری کرتا ہے وہ تحلیل ہوتا ہے تو پھر اس کو پتا ہے اس کی جو سونڈ ہوتی نا اس کے اوپر ایسے یہ ڈاکٹروں نے ٹیکے کو اوپر چڑھائی ہوتے ہیں کیپ یہ تو بھمیں سو ٹیکا ہکینو لاچھنن کیپ بٹا 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 بھی اس کو پتا ہے کہ یہ اگر یہ سیب تک ہو گئی تو میری خیر کوئی نہیں تو ہر وقت اس کا سب بند رکھتا ہے جب وہ کٹ لگاتا ہے پھر سپری کرتا ہے اس وقت پھر اپنی کیپ کو پیچھے ہٹاتا ہے سونڈ کو آگے لے جاتا ہے اس میں سے سرنج بھرتا ہے اور پھر ایسے تبل بجاتا جاتا ہے کہ جا رہا ہوں جو کرنے میرا کر لے ہیں اللہ نے کہا میں مچھر کی مثال دیتے ہوئے شرماتا نہیں ہوں تم دیکھو سے اس مچھر میں تیرے رب کی کیسی خدرتیں کام کر رہے ہیں تو اس ضرورتوں کے علم میں ترقی کرنے سے انسان جانوروں پرندوں کی صف سے آگے نہیں نکل سکتا انسان جو انسانیت کے زمرے میں شامل ہوتا ہے وہ اس علم سے انسان بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہوتا رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے خطا بنایا لا ری رفی جس کو اللہ پاک نے اپنے نبی کو ارشاد فرمایا میرے نبی میں نے تمہیں علم دیا یہ بہت بڑا فضل ہے جو تیرے رب نے تیرے اوپر کر دیا بہت بڑا فضل ہے جو تیرے رب نے تیرے اوپر کر دیا سلمان علیہ السلام نے ملک مانگا اللہ نے دے دیا سخرنا لہو ریح سلمان علیہ السلام کو یہ ہی نہیں کہا کہ میرا تیرے اوپر بڑا فضل ہوا کہ میں نے تمہیں اتنا بڑا ملک دیا جب اپنے نبی کو علم دیا تو کہا اے میرے نبی میں نے تم میرے اوپر بہت بڑا فضل کیا جو میں نے تمہیں اپنا علم اتا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سب سے عالی اور عزل بنایا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے یہ چیز عطا فرمائی نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوتًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا ہم نے لوت کو علم و حکمت کا خزانہ دیا وَكُلًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا ہم نے سلمان اور داوود دونوں کو علم و حکمت کا خزانہ دیا وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَسْتَوَا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا موسیٰ علیہ السلام جب مضبوط ہو گئے توانہ ہو گئے ہم نے ان کو علم و حکمت دیا وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا جب یوسف جوان ہو گئے تو ہم نے اس کو علم و حکمت کا خزانہ دیا ایک ایک نبی کے بارے میں دیکھو اللہ کیسے بطور احسان کے فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں علم دیا ہم نے تمہیں علم دیا ہم نے تمہیں علم کو اتارا کہ علم والوں کے اللہ درجے بلند کرے گا پھر انہیں کہا شہید اللہ وَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو یہ دنیا کا سب سے بڑا دعویٰ ہے کہ لا إلہ إلَّا اللہ یہ دنیا کا سب سے بڑا دعویٰ ہے لا إلہ إلَّا اللہ اور اس کے خلاف سب سے زیادہ دلائل قائم کیے گئے شیطانی طاقتوں کی طرف سے اور غقیل بھی اور مؤکل بھی اور گلمبے چوڑے نظام بھی اس دعویٰ کو توڑنے کے لئے تو اللہ نے اس دعویٰ کی سچائی کے لئے تین گواہ پیش کیا شہید اللہ اَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا هُو لا إلَا إِلَّا هُو کم یہ دعویٰ ہے اس پر گواہ کون ہے کہ شہید اللہ پہلا گواہ اللہ خود ہے دوسرے کون ہیں وَالْمَلَائِكَ فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے تیسرے کون ہیں آدم علیہ السلام کی نسل بھی شروع ہوئی اور قیامت تک شروع رہے گی قیامت تک آتی رہے گی اور پتہ نہیں کتنے عربوں خربوں آئے اور مر گئے ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر علاقے میں سے کن لوگوں کو اس مقدمے میں گواہی کے طور پر طلب کیا وہ ہیں اُلُو الْعِلْقِ شہید اللہ اَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا هُو سوری دنیا کے انسانوں دعویٰ سنو لَا إِلَا إِلَّا اللہ گواہ کون ہے اللہ دوسرا گواہ کون ہے فرشتے تیسرے گواہ کون ہے اُلُو الْعِلْم علم والے گواہ ہیں کہ اللہ ایک ہے علم والے گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس کیس میں اللہ گواہ بن کے آ رہا ہو اس میں جب کسی اور کو گواہ کے طور پر لائے جائے گا تو چھوٹا آدمی تو نہیں ہوگا نو تو اللہ نے اپنی گواہی کے لئے بادشاہوں کو طلب نہیں کیا وزیروں کو طلب نہیں کیا تاجروں کو طلب نہیں کیا زمیداروں کو طلب نہیں کیا سائنس دانوں کو طلب نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی گواہی میں اپنی وحدانیت کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی پیش کی فرشتوں کی گواہی کو پیش کیا اور علم والوں کی گواہی کو پیش کیا اور گواہ وہ ہوتا ہے جو سچا ہو وہ گواہ بن سکتا ہے پہلے ایک محکمہ ہوتا تھا جس کا کام ہوتا تھا تذکیت و شہود جب کوئی عدالت میں گواہ لگتے تھے تو وہ اس محکمے کے لوگ بتاتے یہ گواہ صحیح آدمی ہے تو اس کی گواہی بھوتائی جاتی تھی اگر وہ کہتے ہیں یہ صحیح آدمی نہیں ہے تو اس کی گواہی ہے رد کا رد دی جاتی تھی اب چونکہ یہ محکمہ کوئی نہیں تو اس کا بدل قسم اٹھوائی جاتی بھئی تو قسم اٹھا کہ جو کہوں گا میں سچ کہوں گا اب ان کو بھاری کوئی نہیں قسم اٹھانے کا اچھا ایسے کوئی ایک لاکھ قسم اٹھوائی چونکہ اللہ کو نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو گواہی کے طور پر پیش کیا تو ساتھ ہی یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکیہ بھی کر دیا کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو عادل ہو جو سچا ہو جو کھرا ہو تو گویا اللہ تعالیٰ علم والوں کی گواہی کے ساتھ ان کی سچائی کو بھی بیان کر رہا ہے ان کی امانت کو بھی بیان کر رہا ہے ان کے صدق کو بھی بیان کر رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس گواہی میں اپنا ذاتی نام استعمال کیا صفاتی نام استعمال نہیں کیا اور اپنے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کے نام کو جوڑا یہ شہیدل جب یہ آیت اتری تھی اس آیت کے ساتھ ستر بارہ ہزار فرشتے آئے تھے یہ رات کو آیت اتری تھی شہیدل مکہ میں اس آیت کے ساتھ بارہ ہزار فرشتے آئے تھے اور جب یہ آیت اتری تھی کو مکہ کے سارے بدھ دھڑم سے زمین پہ جا گی رہے تھے اوندھموں زمین پہ گر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رہدانیت کی گواہی کے لیے علم والوں کو طلب کیا تاجروں زمینداروں کو طلب نہیں کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی لوگوں کو بہت سی چیزوں پہ فخر ہوتا ہے میں تاجر ہوں میں ڈاکٹر ہوں میرا حسطال ہے میرا کارخانہ ہے میری زمینی میں پی ایش ڈی ہوں میں سائنس دان ہوں میں صدر ہوں میں وزیر ہوں بہت سی نسبتیں ہیں جن پر لوگ فخر کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں کس چیز پہ فخر کرنا ہے کس چیز پہ خوش ہونا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فضل سے مراد ایمان ہے اور رحمت سے مراد علم ہے ابن القیم رحمت اللہ نے کہیں اس کو نفل کیا ہے کہ فضل سے مراد ایمان ہے اور رحمت سے مراد علم ہے فَبِذَلِكَ فَلِيَفْرَحُلُ جب لوگ کہیں گے نا میں بڑی اچھی انگریزی بولنے والا ہوں یہ بڑی اچھی انگریزی بولتی ہے اس نے تو مصر کیا ہوا ہے اس نے تو پی ایش ڈی کیا ہوا ہے اور اس نے وہ کیا کہتا ہے کمپیوٹر کیا ہوا ہے ہر کوئی اپنا اپنا فخر کرے گا نا تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں تم کس چیز پر فخر کرو تم میرے علم پر اور میرے دی ہوئے ایمان پر فخر کرو فَبِذَلِكَ فَلِيَفْرَحُلُ صرف اسی کے ساتھ فخر کرنا اور کوئی چیز قابل فخر نہیں ہے وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ساری دنیا کے مال دولت و دگریاں ساری دنیا کے مال و مطا اسباد اس سے بہتر ہے جو اللہ نے تمہیں علم دیا جو اللہ نے تمہیں ایمان دیا یہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے اور بہت زیادہ بڑھ کر ہے نبیوں کو علم دیا تو بطور احسان کے بتائے وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَفِيرًا جس کو ہم نے علم و جس کو حکمت ملی اس کو سب خوش ملا بہت خوش ملا اور کیا ہے ایک شاعر کا شعر ہے یاد نہیں آرہا سَتَعْلَمُهُ اِذَا تَاهَا قَرَاتَا اس کا آخری مصر یہ ہے سَتَعْلَمُهُ وَبَيْنَهُمَا کیا ہے وہ دنیا کے مال و مطا اور علم میں مقابلہ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ وَبَيْنَهُمَا کیا ہے بونن ان دونوں میں بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے سَتَعْلَمُهُ اِذَا تَاهَا قَرَاتَا اگر تو سرہ تَاهَا پڑھ لے تو تجھے پتا چل جائے کہ دنیا کے مال و مطا میں اور اللہ کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے سرہ تَاهَا میں کہا ہے جو کہہ رہے ہیں سَتَعْلَمُهُ اِذَا تَاهَا قَرَاتَا جب تو سرہ تَاهَا پڑھے گا تجھے پتا چل جائے گا کہ ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی اللہ تعالیٰ کا علم ہے آسمان سے اترا ہوا سرہ تَاهَا میں کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اے میرے نبی مجھ سے مانگا کر کہ یا اللہ میرا علم زیادہ کر دے یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ اے میرے نبی مجھ سے مانگا کر وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اے میرے نبی مجھ سے مانگا کر کہ یا اللہ میرا علم زیادہ کر دے اسے کہتے ہیں دو بھوکے نہیں بھر سکتے ایک پیسے کا بھوکا ایک عیم کا بھوکا دونوں کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی تو میرے بھائیو مہنوں بڑے خوش نصیب ہیں وہ بچے بچیاں وہ مرد عورت جن کو اللہ یہ نسبت آتا فرماتا چونکہ یہ وہ علم ہے جو آداب زندگی بتاتا ہے اسلوب زندگی بتاتا ہے جو طریقہ زندگی بتاتا ہے جو خیر اور شر کے میار بتاتا ہے جو مقصد زندگی کا پتہ بتاتا ہے کاروانی زندگی کی کیا منزل ہے وہ یہاں سے پتہ چلتا ہے اور کہیں سے بھی نہیں پتہ چلتا تو چونکہ آج کے دور میں اس کا رواج نہیں ہے اس کی عظمت نہیں ہے تو جب ہم نے یہ چونکہ بچیوں کے مدرسے کا تو اب رواج ہو نا پہلے تو بچوں کے مدرسے میں بھی کوئی رواج نہیں تھا اور بلکل سرحد کے لڑکے پڑھا کرتے تھے پنجاب کا لڑکا ہی کوئی نہیں ہوتا تھا تو جب کوئی ایسے اگر متوجہ ہوتا ہے تو سارے کہتے ہیں تو روٹی کہاں سے کھائے گا تیرا گزارہ کیسے ہوگا جب میں نے کالیج چھوڑ کے مدرسے چلا گیا تو کبھی کبھی اپنے دوستوں سے ملنے لاہور چلا جاتا تھا پرائیمنٹ سے چلا جاتا تھا تو ایک دفعہ میں گیا تو لاہور وہ گورنمنٹ کالیج کا ہوتا تھا نیو ہوسٹل تو میرے کئی دوست وہاں شفٹ ہو گئے تھے اقبال ہوسٹل سے تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ہمارا سکول کا ساتھی دوست زہیر اس کا نام تھا یہ میری اس کی آخری ملکات اس کے بعد آج تک کبھی ملکات نہیں ہوئی وہ آیا وہ وہ اس وقت میڈیکل کالیج کے تھرڈ یئر میں تھا کئی میں پڑھتا تھا اور میرا ادھر کوئی دوسرا سال تھا پورا یاد میں تو میں سامنے سامنے بیٹھے تھے تو وہ مجھ سے کہنے لے گا یہ طورت تیرا کیا حال ہو گیا کہہ بس اللہ کا فضل ہو گیا ہے کہہ لے گا کیا کر رہے ہو میں نے کہا میں رائمڈ میں پڑھ رہا ہوں کیا پڑھ رہے ہو دین پڑھ رہا ہوں اسے کہہ لے گا روٹی کانز کھاؤ گے روٹی کانز کھاؤ گے اللہ کھلائے گا تو بڑے غصے میں بولا اللہ اوپر سے پھینکے گا تیرے اوپر تو وہ ایسے ٹیک لگا کے بٹھا میں نے پوچھا تو کانز کھائے گا تو ایسے اٹھ کے کہنے لگا میں ڈاکٹر بن رہا ہوں مطلب ہے میں تو نبض تھی ہاتھ رہا کے پانچ سو شل لیا ہوں میں نے تو پیسے سائلہ بھی جاؤں تو روٹے کی دھکا ہوں نہیں تو یہ ایک تاثر تھا کہ جو مدرسوں میں جائیں گے ان کے مستقبل کا کیا بنیں گے تو اللہ نے فضل فرمایا فضل فضل بنتے 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 کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بنات کے مدرس ہوں گے اس میں بچیاں اللہ کا علم پڑھیں گی تو اللہ تعالی نے پھر اس چیز کو وجود بخشا تو شروع میں یہ اشکال کہ اب ان لڑکیوں کو پوچھے گا کون ان کو انگریزی نہیں آئے گی تو ان کا کیا بنے گا آج کے محول میں انگریزی نہ آتی ہو تو کوئی رشتے نہیں پوچھتا کوئی حال نہیں پوچھتا یہ ایک تاثر حیلہ ہوا ہے چونکہ سو سال انگریز کی غلامی نے ہمیں غلامی کے تاثر سے نکالا نہیں ابھی تک تو اللہ تعالی کا فضل و حسان ہوا سار پاکستان میں اس طرح مدارس کا جال بش گیا ہم پر اللہ نے یہ کرم کیا کہ ہم نے ایک حقیر سی کوشش کی کہ ان اپنے مدرسے میں پڑھنے والی بچیوں کو ہم عربی زبان سکھائیں عربی میں ان کو سبق دیا جائے عربی ان سے گلوائی جائے ہم اچھے سکولوں میں پڑھا پھر اچھے کالج میں پڑھا تو ہمیں مجبور کیا جاتا تھا انگلیش بولو انگلیش لکھو تو ایک ذوق بن گیا تھا اس زمانے میں انگریزی زبان کا میں دو تین سال اتنی مشکل میں رہا جب میں عربی بولنے کا شوق ہوا رائمڈ میں داخل ہوا تو میں عربی بولنے لگتا تو زبان پہ انگریزی شروع ہو جاتی تو ایک دو سال میں یہ مشکل میں پھنسا رہا تو پھر جب اللہ تعالی نے فضل فرمایا کہ ہمیں اللہ نے اس طرح مدارس کا ایک نظام دیا تو پھر مجھے یہ شوق ہوا کہ ہم لڑکوں کو بھی عربی زبان میں لڑکیں کو بھی عربی زبان میں اللہ کا کلام عربی میں حدیث عربی میں رسول عربی جنت والوں کی زبان عربی اللہ خود بولتا ہے تو عربی زبان میں بولتا ہے تو ہم اپنے بچے اور بچیوں میں یہ ذوق بیدار کریں اور ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں جیسے انگریزی بولنے والے لڑکے لڑکی ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے حالانکہ ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا جسے مقصد زندگی کا نہیں پتا اسے کیا پتا یہ تو ساری ٹیکنیکل لائنیں ہیں یہ علم کی لائنیں تو ہیں نہیں یہ تو ساری ٹیکنیکل لائنیں ہیں تو ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ان لڑکوں میں ان لڑکیوں میں خود اعتمادی پیدا کریں کہ تم جو کچھ پڑھ رہے ہو بہت عظیم چیز ہے تو سارا عالم اس کے سامنے ریچ ہے اس کی ساری دنیا کی اس کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر قیمت نہیں تو اللہ تعالی نے وضل فرمایا مختلف پریشانیوں سے نکلتے ہوئے اللہ پاک کا عسان ہوا اچھی معلمات مل گئیں اچھے معلم مل گئے محنت کرنے والے صرف وقت پورا کرنے والے نہیں بلکہ واقعہ تن اپنا کام سمجھ کے جان کھپانے والے مل گئے انہوں نے کوشش کی جہود کی ایک حقیر سی کوشش کے بعد ایک چھوٹا سا نقشہ اللہ نے ہمیں وہ عطا کیا کہ چند بچیاں ہمارے مدرسے سے اب اس آج کے دن فارغ ہو رہے ہیں یہ فراغت نظام کے لحاظ سے ہے نہ کہ کام کے لحاظ سے مرتے دم تک آدمی سیکھتا ہے مرتے دم تک آدمی پڑھتا ہے مرتے دم تک اس کی طلب بڑھتی رہتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا خضر علیہ السلام سے سیکھنے کے لیے تو یہ وہ زمانہ ہے جب تورات اتر چکی تھی تورات پہلی آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری صاحب تورات ہو کر پھر وہ سیکھنے تو سیکھنے کا زمانہ تو موت تک ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وہ ایک دفعہ کلم دوات اور کاغذ دے کے بھاگ رہے تھے ایک آدمی نے پکڑ لیا کہا حضرت کب تک بھاگتے رہو گئے ایسے وہ کوئی محدث آئے تھے تو ان سے سننے جا رہے تھے حالانکہ خود وہ اپنے وقت کے امام بن چکے تھے تو انہوں نے پوچھا حضرت یہ کب تک ایسے بھاگتے رہو گئے ہیں تو انہوں نے فرمایا موت تک بھاگتے ہی رہوں گے موت تک بھاگتے ہی رہوں گے تو موت تک آدمی سیکھتا رہتا ہے سیکھتا رہتا ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ آخری لمحات تھے ایک آدمی ان کا حال پوچھنے آئے سکرات کا حال ہے اور ایک آدمی پوچھنے کے لئے آئے حال تو اس سے باشر کر دی کیوں بھئی رمی کرنا پیدل افضل ہے کہ سواری پہ افضل ہے رمی جو کرتے ہیں تین شیطانہ تو اس نے کہا جی پیدل افضل ہے تو کہنے لگے نہیں اس نے کہا پھر سواری پہ افضل ہے کہا نہیں کہا پھر کیا ہے تو فرمایا جس رمی کے بعد رمی ہو اسے پیدل کرنا افضل ہے جس کے بعد رمی کوئی نہ ہو اسے سواری پہ کرنا افضل ہے یہ کہہ کر جان نکل گئے امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا تھا غشی تاری تھی ان کے ساتھ محمد بن سلمہ ابو حاتم اور منظر بن شازان اور کئی لوگ محدثین بیٹھوئے امام ابو زرع فرمایا کرتے تھے مجھے ایک لاکھ ایک لاکھ حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں قل ہو واللہ یاد ہے تو ان کو شالہ آیا کہ آگے ان کو تو انتقال ہو رہا ہے ان کو کلمہ پڑھایا جائے کلمہ کی تلقین ہوتی ہے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو انہوں نے بڑا عجیب طریقہ اختیار کیا ابو حاتم نے حدیث کی سند پڑھے محمد بن سلمہ نے کہا حدثنی زحاق ان ابی عاصم ان صالح ابن ابی غریب ان کفیر ان صالح ابن ابی غریب ان کفیر ابن مرت الحضرمی یہ حدیث کی سند ہے اتنا پڑھ کے چپ ہو گئے اس کے بعد ابو حاتم نے اپنی سند کو پڑھا حدثنی بندار ان ابی عاصم ان صالح ابن ابی غریب ان عبد الحمید ابن جعفر ان صالح ابن ابی غریب ان کفیر ابن مرت الحضرمی اور یہ کہہ کر وہ بھی چپ ہو گئے یہ دونوں کی آواز کان میں تو جاری تھی لا شعور میں جاری تھی تو اسی غشی میں ان کی زبان چلو ہو گئی اور وہ انہوں نے کہنا شروع کیا حدثنی ابو عاصم ان عبد الحمید ابن جعفر ان صالح ابن ابی غریب ان کفیر ابن مرت الحضرمی یہاں آتر وہ پہلے دو تو چپ ہو گئے تھے یہ آگے چلے ہے غشی اس نہیں ہے غشی آگے چلے ہیں ان معاد بن جبل رضی اللہ تعالی عنہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یہ کہا اور جان نکل گئے او قال حرمہ اللہ لن نار یہ حدیث کو پورا پڑھا اب کلمہ بھی پڑھا حدیث بھی پڑھا اور انتقال بھی ہوا دونوں چیزیں جمع ہو گئیں تو مرتے دم کیا آخری سانس تک کوئی فارغ نہیں ایک ہمارے بزرگ تھے بھائی حمیت اللہ صاحب ملتان جو وہ باتیں بڑی حکمت کی کیا کرتے تھے خاندان آلی اور یوپی کے بڑے تازی بیافتہ وہ تھے تاجر اس کے چمڑے کے تو ایک جگہ انہوں نے بیان کیا تو ایک عالم بیٹھے تھے تو انہوں نے بعد میں کہا حضرت آپ کہاں سے فارغ ہیں میں نے سوچا جب اللہ نے میرا بھرم بنایا ہے تو میں کیوں اپنا بھنڈا کھلو کہ میں جاہل نہیں میں نے کہا بیٹا نہ تو فارغ نہ میں فارغ موت تک کوئی فارغ نہیں انہوں نے کہا کیا حکمت کی بات کی آپ نے تو یہ جو فراغت ہے یہ تو ایک نظام سے فراغت ہے نہ کہ علم سے فراغت یہ نظام کی فراغت ہے علم کی نہیں ایک نظام میں بچیاں چلی چار سال ساڑھے چار پانچ اب وہ ایک نظام ختم ہوا ہمیں اللہ سے امید ہے کہ ان بچیوں میں علم کا ذوق بھی پیدا ہو چکا ہے استعداد بھی پیدا ہو چکی ہے یہ عالمہ بنی نہیں ہے یہ علم کی استعداد پیدا ہوئی ہے جیسے بیچ کو جب موسم کی ریایت کر کے اور زمین کو نرما کر ڈال دیا جائے تو اس کو فصل نہیں کہتے اس کو پودا نہیں کہتے ہاں اب اگر اس کی ریایت کرتے رہیں گے تو یہ ہٹ کر پھیل کر پھلدار طرف بن جائے گا لیکن اس کو کہنا کہ یہ باغ ہے یہ نہیں چار پانچ سال میں ہم نے ان کو کہا کہ بھئے پوری تم نے ہم نے عالمہ کی سند دے دی اور امام مستغفری رحمت اللہ علیہ مصر گئے وہاں ایک محدث تھے جو ایک حدیث بیان کرتے تھے یہ کنزل امال کی چھٹی جلد میں یہ حدیث موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس حدیث کو مفت نہیں سنا تھا میں تو اس کی قیمت لیتا ہوں جو قیمت دیتا ہے اس کو سناتا ہوں تو انہوں نے پوچھا جی اس کی کیا قیمت ہے کہا جو ایک سال روزے رکھے اس کو سناتا ہوں تو مستغفری رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا اچھا استاد جی میری سریف تاریدہ بندوبست کرو تو میں ہی تھا ہی ہے بسترویدی روٹی بھی دے ہو تو میرے روزے گندے آؤ کہا اچھا جی بہت اچھا مصر میں رہے گھر واپس نہیں گئے ایک سال روزے رکھے ایک سال میں ایک حدیث کو حاصل کیا ایک سال میں ایک حدیث کو حاصل کیا تو لہٰذا علم کی تو کوئی انتہا نہیں محمد بن اسحاق نیشہ پوری بیس برس کی عمر میں نکلے علم کی طلب میں اور پینسٹھ برس کی عمر میں گھر واپس آئے پینٹالیس سال پھرتے رہے علم کے پیچھے پینسٹھ سال کی عمر میں آکے شادی کی پچاسی سال کی عمر میں انتخال ہوا اللہ نے چار بیٹے دیئے بقی ابن مخلط کا پہلا سفر علم کا اٹھارہ برس کا تھا بیس برس کا دوسرا سفر چودہ برس کا تھا چونتیس سال مسلسل پھرتے رہے مسلسل پھرتے رہے تو یہ چند سال چار پانچ سال میں یہ نہیں کہ یہ ہماری بچیاں عالمہ بن گئیں ہاں ان کے اندر علم کی ایک استعداد پیدا ہوئی ہے اور ہمیں اللہ پاک ازاد سے امید ہے کہ ان کے اندر خیر کی تمیز شر کی تمیز رشتوں کی پہچان یہ پہچان ہو گئی اب کروانا تو ہمارے بس میں ہے نہیں سمجھا دینا بتا دینا یہاں آ کر انسان کی طاقت ختم ہو جاتا آگے کسی کو عمل پر کھڑا کرنا یہ انسان یہاں کے بے بس ہو جاتا ہے نو علیہ السلام جیسا علول عظم پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو بہتا ہوا دیکھ رہا تھا اور وہ آجست تھے اور وہ کہہ رہا سعابی الہ جبل یعصمونی من الماء تو ایک نظام سے فراغت ہوئی ہے علم سے فراغت نہیں ہوئی اس ساری زندگی کا سفر ہے اور ساری زندگی پر محیط ہے اگر اس علم کے ساتھ یہ مناسبت رکھیں گی تو وہ بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے انوارات ان کو دیتا رہے گا یہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عربی زبان پر مالکہ دے دیا بولنے کی بھی قدرت دے دی لکھنے کی بھی طاقت دے دی سمجھنے کی بھی طاقت دے دی یہ ہمارے مدرسوں میں دس دس سال پڑھوئے بچے نہ بول سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں نہ عربی میں ہونے والا سبق وہ سمجھ سکتے ہیں تو ان بھی صرف ساڑھے چار سال میں پانچ سال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے یہ استعداد بنائی کہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری محنت سے زیادہ دیا باکہ یہ جو مدرسے میں سکول میں کالج میں رہنے کا زمانہ ہوتا ہے جب یہ بیٹھ جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے خواب تھا جو گزر گیا میں جب میں نرائمن میں 26 نومبر 1972 بروز منگل میں داخل ہوا تھا 26 نومبر 1972 بروز منگل مغرب کے بعد میں نے اپنا سامان لاکر مدرسے میں رکھا تھا اور سات سال یوں گزر گئے کہ جیسے سات دن یا سات لمحے یا سات پل گزرنے کے بعد وقت ہی تو ایک ایسا تیز رفتار دھارا ہے جو خود پیچھے چلتا ہے لوگوں کو آگے دھکا دیتا ہے یہ عجیب سواری ہے جب سواری ریورس ہوتی ہے تو ہم بھی ریورس ہوتے ہیں جب وہ آگے چلتی ہے تو ہم بھی آگے چلتے ہیں وقت واحد سواری ہے جو خود پیچھے جا رہی ہے ہمیں آگے دھکا دے رہے ہیں خود پیچھے جا رہے ہیں ہمیں آگے دھکا دے ہر آنے والا پل ماضی کے اندھیروں میں جا رہا ہے اور مجھے مستقبل کے طرف دھکا دے جاتا ہے تو ساتھ رہتے ہوئے تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ میں مدرسے کا امیر تھا مدرسے کا امیر تھا تو ہم لڑکے تھے کوئی چالیس پچاس جا ساڑھ لڑکے تھے تو اوپر گرمی شدید گرمی تھی جب شابان کا مہینہ شدید گرمی میں تھا جون کا مہینہ تھا غالبا تو ہم نے کہا بھئے سارے مدرسے کی ہم دعوت کریں تو یہ ہمارے بھائی مولی حسین امہ صاحب یہ بڑے بہترین بغرچی ہیں یہ کورما بڑا زبردست بناتے تھے اور وہ چاولوں کی کھیر بڑی زبردست بناتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے ان سے کورما پکوایا اور چاولوں کی کھیر پکوایا وہ دوپیر سے پکوا کے ٹھنڈی کرنے کے لیے رکھ دی اور سالن ہم نے شام سے پکوایا ان کو بڑا ملکہ حاصل تھا اس میں تو اوپر چھت پر ہی ہم نے کھانے کا انتظام کیا چالیس پچاس لڑکے تو جب میں بیٹھا نا تو مجھے وہ پچھلا سارا وقت یاد آ رہا اچھا وقت گزراؤ تو پھر دل کٹتا ہے اور برا گزراؤ تو پھر رات میں کہتا جلدی اچھا گزراؤ تو پھر جی چاہتا ہے کہ لمحات تھم جائیں پھر یہ ایسی ظالم سواری ہے کہ کہیں نہ اس کا کچھ سٹیشن آتا ہے نہ بریک لگتی ہے نہ موڑ کارتے ہوئے ایسا ہوتی ہے کہیں بھی تو اس کا تھمنا نہیں ہے وہ چلنا ہی چلنا ہے چلنا ہی چلنا ہے اور بس انسان کو اٹھا کے جا کے کبر میں دھکا دے دیتی ہے تو بیٹھو یہ لمحات اچھے گزراؤں تو پھر ان جدائی کا تصور کر کے وہ دل بہت پریشان ہوتا ہے ہم اہل قفص ہیں تنہا ہی نہیں ہر روز نسی میں صبح وطن یادوں سے معتر آتی ہے عشقوں سے منور جاتی ہے میں آج وہ یاد کر کے غمگین ہو رہا ہوں حالانکہ اس کو گزراؤں گئے بھی اب تیس سال ہو اٹھائیس سال ہو تو میں نے بیٹھتے ہی نا جو جملہ میں نے کہا تھا آگے میں نے کیا کہا وہ تو مجھے یاد نہیں لیکن میں جو پہلا جملہ آج بھی یاد ہے کہ وہ ایک ایسے بے ساختہ موہ سے نکلا اور ایسے جذبات تھے اس وقت تو میں نے یہ کہا تھا کہ میرے بھائیو ایک کشتی کے مسافر گھاٹ پہ اترنے کے بعد اور ایک آنگن میں مل کر کھیلنے والی سہیلیاں شادی کے بعد اور ایک مدرسے کے ساتھی مدرسے سے نکلنے کے بعد پھر 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 شاد و نادر ہی زندگی کے کسی موڑ پہ کٹھے ہوتی ہیں شکلیں بھول جاتی ہیں وہ شکلیں یاد نہیں رکھیں تو یہ اللہ کا دین آج ہاں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی جماعت ہماری فارغ ہوئی ان کو اتنا تو پتہ ہے کہ اللہ اللہ کا فضل امین کو پورا قرآن پڑھایا تفسیر کے ساتھ سارا قرآن پڑھایا ہے حدیث کے ضروری ابواب پڑھائیں ہیں جس سے ان کے اندر اتنا صلیقہ پیدا ہو گیا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اب کریں یا نہ کریں یہ تو ان کی مرضی ہیں اگلا کام تو ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے معلمین نے اسادزہ نے معلمات نے ان کی استانیوں نے ایسی محنت کی ہے اللہ کے فضل و عسان سے اللہ ان کو اس کی جزا دے گا کہ انہوں نے ان کے اندر ایک خوبصورت شعور بیدار کیا ہے ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ مستقل رہے آگے بڑھتا رہے یہ بچے بھی اللہ سے مانگیں کہ اللہ یہ علم کا سلسلہ آگے چلاتا رہے جو کریں امام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو علم آیا ہے سارے صحابہ سے جو علم آیا وہ ہیں سوالات اور ادھر ایک ہے حضرت عائشہ اگر سارے علم کو چار حصہ میں تقسیم کیا جائے تو تین حصے سوالات صحابہ سے ملا ہے اور ایک بٹا چار پورے کا پورا حضرت عائشہ سے ملا ہے چوتھائی دین ایک ایک ہستی سے ملا اور وہ امام عائشہ تین حصے تقسیم کرو سوالات پر کیا بنے گا کتنا حصہ آئے گا ایک ایک پاس تو اللہ تعالیٰ نے اور ڈاکٹر عمجل صاحب کو اللہ جزا دے اور تو اس سے بھی اگرہ قدم اٹھایا ہے ان کے مدرسے کی بچیاں تو آگے ماشاءاللہ وہ تخصص کر رہی ہیں فقہ میں اور افتاہ سیکھ رہی ہیں مفتی ترکیو عثمانی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ان کو بچیاں فتوے دی جاتے ہیں ان کو نکالتی ہیں اور افتاہ کا باقاعدہ کورس کر رہی ہیں تولیق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کن کن گوشوں میں جا کر گوشنی کو کھلایا یہ بڑے عجیب آج اپنی آنکھوں سے دیتا تو بھئی ان بچیوں کو بھی مبارک ہو ان کے معلمات کو بھی ان کے والدین کو بھی بھئی یہ گزارش ہے کہ بس جیسے اللہ اُس کے رسول کا پیغام پڑھا ہے ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کرنا انسان ہیں کبھی خطع ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیں کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ پاک سے کہ دروار میں توبہ کر لینا تو اللہ اپنے افضل سے انشاءاللہ معاف کر دے گا اور جو ہی ماں باپ ہیں بھئی ان کے لئے بھی مبارک ہے کہ ان کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا میں دیکھتا تھا نا اپنی بچیوں کو پڑھتے ہوئے تو مجھے خوشی ہوتی تھی کہ اللہ شکر ہے تیرے قرآن کو سوچ رہی پڑھ رہی ان کو بھی عجر مرلہ ہے ہمیں بھی عجر مرلہ ہے لکھنے پر بھی عجر سوچنے پر بھی عجر پڑھنے پر بھی عجر یہی ہم نے ان کو دنیا پڑھائی ہوتی تو نہ لکھنے کا عجر نہ پڑھنے کا عجر تو بھئی اللہ فعلہ ان سب والدین کو بہت بہت اس کی جزا عطا کرے جنہوں نے صبر کے ساتھ اپنے بچیوں کو لائے پہنچایا اور اللہ کا شکر ہے پیچھے سلسلہ چل رہا ہے اور ان میں سے اکثر بچیاں معلمات کا کی استعداد رفتی ہیں تو بھئی اس میں ہمارے یہ سارا عجر تو جا رہا ہے ہمارے بھئی منظور صاحب کی اہلیہ کو اور شہزاد صاحب کی والدہ کو جنہوں نے اپنی بیوی کا حق ادا کیا مرنے کے بعد ان کے عیسال سواب کے لئے ایسا خوبصورت نظام بنایا کہ ان کی قبر میں اس کا سلسلہ جا رہا ہے آگے ان کے بیٹوں نے ان کے لئے جو کیا جو بہت کم بیٹے ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں اس کا جو اصل مبارک کے مستحف ہیں وہ یہ لوگ ہیں اور میں تو یہاں اگر یہ مجھے مدرسے میرے گلے نہ پڑھتے ہیں میں فیصل آباد چھوڑ کے جا چکا یقیما جب سے میرا باپ مرا ہے میرا کہیں دل نہیں لگتا سوائے گاؤں کی لاہور میں گھر بن رہا ہے میں نے اپنے بھائی سے کہا میں کوئی نہیں آمنا میاں پا میں ویچا تبانے رکھ میرا دل نہ میرا فیصل آباد میں جی لگتا ہے نہ لاہور میں اللہ کے راستے کے بعد میرا جی چاہتا ہے میں اپنے گاؤں میں جا کے رہ چکا جب سے باپ فوت ہو اور جب والدہ کے انتقال ہوا تو اس کے بعد شدت کے ساتھ میرے اندر یہ بات کُبھرتی رہتی ہے کہ جتنے بھی زندگی کے شامیں یا صدحیں ہیں اللہ کے راستے کے علاوہ جو وقت ہے وہ میرا اپنے گھر میں گزرے اپنے گاؤں میں گزرے تو یہ چونکہ مسافر خانہ ہے دنیا اور میں اللہ سے مانگتا رہتا ہوں کہ یا اللہ تو وہاں گزروا جہاں آخرت زیادہ بنے وہاں گزروا جہاں آخرت زیادہ بنے جب چھوڑنا ہی اصل ہے تو پھر تو یہاں کیا اور وہاں کیا چھوڑ جانا دوں تو پھر میں یہ اللہ کہتا ہوں یا اللہ جہاں زیادہ سے زیادہ تو راضی ہو اور زیادہ سے زیادہ آخرت بنے تیرے دین کو نفع ہو وہاں وقت گزروا دے چاہے وہ طبیعت کے خلاف ہو چاہے طبیعت کے موافق ہو تو یہ مدرسے نا زبردستی میرے گلے پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ یقین مند کو بھی سوچے نہیں تھا میرا یہاں کوئی کاروبار کوئی نہیں ایک ٹکے کی میرے یہ میاں نور صاحب نے زبردستی مجھے پلاٹ دلوا دے ورنہ وہ بھی ان کو ایرہ پھیری کرا دا تھا میں نے ان کو پچیس آزار دے دیا تھا میں نے لینا کوئی نہیں تھا میں نے کہا چلو جان دی کرو میں کوئی نہیں لینا وہ مجھے بعد میں پتا چلا انہوں نے اپنی طرف سے پیسے بھر بھر آکے میں کہلے اب ہم انہوں نے تفاہ سکے اگر یہ پیسے نہ بھرتے تو میں نے پلاٹ بھی نہیں لینا تھا تو وہ انہوں نے زبردستی کی اور وہ ایک کنال کا ٹوٹا فیصلہ بعد میں میرے نام کا ہے باقی میری یہاں کوئی رغبت نہیں کوئی کاروبار نہیں کوئی دلچسپی نہیں یہ مدرسے اللہ نے مجھے دے دیئے وہ سکھ انہوں دھکا و لگ گئے تو چھوڑ چاہ لے آئی میں سکھ حالا کملا پانتا نہیں کہ میں نے کہیں دھکا دیتا ہے یہ گلتا میں کوئی نہیں کیتا میں ٹھیک ہے آسا ہی کیتا ہے آسا ہی کیتا ہے لیکن گل ساری اور سکھ کھا لیے تو میں اللہ پر شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے دھکا دے دیا اور اے زبردستی جتنے خیر کی شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے مصروف کر دیا میں خیال بھی کبھی نہیں آئے تھا کس طرح بنات کے مدرسے اور بچوں کے مدرسے اور اس میں عربی کا ماحول اور اس سے عرب اسادزہ مل جائیں گے اور اس سے اچھے مدرس مل جائیں گے یہ بس اوپر سے اس کا غیبی نظام ہے آپ اس نے کر کے تھپا ہمارے نام کا لگا دیا کیا کرایا سارا اس ہی نے ہے صرف تھپا ہمارا لگا ہوا اور کچھ بھی نہیں سچ کچھ تو بس یہ ایک دلچسپی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ خیرچ کا چلایا ہوا ہے اللہ کر یہ چلتا رہے تو یہ بھائی شہزاد کو ان کے والد کو اللہ تعالیٰ جزا دے انہوں نے میرے پیچھے پڑ پڑ کے اس کو آپ سنبھالو اس کو آپ سنبھالو اس کو آپ سنبھالو میں سوچوں میں اتنا سفری آدمی ہر وقت سفر 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 میں اپنا گھر نہیں سنبھال سکا میں مدرسے کہاں سنبھالوں لیکن میں انہیں بار بار اسرار کیا میں کہا شاید اللہ پاک اپنے فضل سے کوئی خیر چاہ رہا ہے تو اس لئے بھائی یہ سارے مولمین بھی والدین بھی بچیاں بھی اور یہ بھائی شہزاد ان کے والد ان پائی شہزاد کے بھائی ایک مرہوم جو انتقال کر گئے انہوں نے ان کے لئے بھی وہاں ایک عمارت بنوائی تو یہ سارے اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے گا وہی چیز کام آئے گی جو آدمی اپنی آخرت کے لئے یہاں بنا کے جائے گا باقی تو سارا آدمی اور ان کے لئے چھوڑ کے مر جاتا ہے تو یہ ساری بچیاں بھائی اپنے پشلے سارے زندگی کے سفر میں جو کمیاں رہی ہیں اس پر اللہ سے معافی مانگیں ساری زندگی معافی مانگتے رہیں اور مطالعے کا اپنے آپ کو عادی رکھیں کبھی عربی کتب کا مطالعہ نہ چھوڑیں خاص طور پر سیرت کی کتابیں اور خاص طور پر آخرت کے بارے میں امور آخرت کے بارے میں اور سیرت کے بارے میں سیر السحابیات کے بارے میں اخلاقیات کی کتب اپنے مسائل فقہ کی کتب ان کا مطالعہ رکھیں کبھی اس مطالعے کو ترک نہ کریں آگے کسی کے مقدر میں پڑھانا ہے یا نہیں تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن اپنے گھر کی زندگی میں کتابیں ہوں جب موقع ملے بیٹھ کے ان کو پڑھا جائے تاکہ وہ یاد تازہ ہوتی رہے ہوتی رہے میری مقدر میں پڑھانا نہیں لکھا تھا سفری مقدر میں تھا تو میں آپ کو آپ یقین میں کبھی کبھی نہ اپنی کتابوں کو بیٹھ کر دیکھتا ہوں اور ایسے روتا ہوں جیسے بچے روتے ہیں بچوں کی طرح ایک دعوتہ میں اتنا رویا میری ہشکیاں لگے کہ یا اللہ میں نے تو بڑے شوق سے پڑھا تھا کہ وئی ہم بھی بیٹھیں گے تیرے علم کے لئے لیکن تُو نے مجھے یا اللہ جس جگہ لگائے میں اسے اگر راضی ہوں خوش ہوں مجھے اس پر ارمان نہیں ہاں میرا خوش میرا شوق تو اپنی جگہ پر ہے شوق اپنی جگہ پر ہے لیکن وقت کی ندہ اور وقت کی پکار اور وقت کا تتازہ وہ اپنی جگہ پر ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے آج جو جس جیس کی ضرورت تھی اس میں لگایا تو نسیم میں نہیں تھا کتاب میں تو میں سفر میں بھی کتاب ساتھ رکھتا ہوں گھر میں بھی رکھتا ہوں ایک نہ ایک حرف پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی حرف میری نظر سے گزر جائے میں اس کی کوشش کرتا ہوں اب اسفار اور لوگوں کی ملاقاتوں نے میری انفرادی زندگی کو درم برم کر دیا لیکن اس کے باوجود میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی چیز نظروں سے گزرتی رہے تو ان بچیوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ پتہ نہیں کس کے مقدر میں پڑھانا ہے کس کے مقدر میں نہیں ہے لیکن اتنا ضرور کرنا کہ ان کتب کو اپنے زندگی کا ساتھی بنانا اور ان سے استفادہ کرتے رہنا کرتے رہنا ذاتی طور پر ان کا مطالعہ جاری رکھنا تو اللہ پاک تمہاری اس نعمت کو ترو تازہ رکھے گا اور اس میں ہمیں ہمیشہ تازگی رہے گی اور باقی بھائی سارے مدرسین بھی اللہ کا شکر بھی ادا کریں معلمات بھی اور استغفار بھی کریں کہ جیسے ہم نے ان بچیوں پر محنت کرنی تھی وہ ہم سے نہ ہو سکی جیسے کرنی چاہیے تھی وہ نہ ہو سکی وہ بچیوں بھی استغفار کریں کہ جیسے پڑھنا چاہیے تھا ویسے نہ ہو سکا اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے اور اللہ تعالیٰ پہلے آخر رابعہ بھی تو ایک خاتون ہی تھی کیسے امام حسن بصری اس وقت تک وازنیں شروع کرتے تھے جب تک رابعہ بصری اس میں آکے بیٹھنی جاتی تھی عورتیں بھی آتی تھی تو فرمایے کرتے تھے میری سمجھنے والا بھی تو کوئی ہو تو ان کو مردوں میں کوئی سمجھنے والا نظر نہیں آتا تھا وہ رابعہ کا انتظار کرتے تھے کہ وہ آ جائے اور حالانکہ عورت ہونے کے ناتے ان میں ایک خوبی کوئی وہ خاندان کی غلام ہیں غلامی تو بڑا عیب ہے اور نسل کے لحاظ سے وہ کالی ہیں اور کالا ہونا عورت کا بڑا عیب ہے اور شادی کے لحاظ سے وہ بانج ہیں بانج عورت سے کون شادی کرے اور مال ہر عیب کو چھپا دیتا ہے پیسہ ہو تو ہر عیب چھپ جاتا ہے غلام کی بڑی کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا تو چار بڑے عیب غلام ہیں کالا رنگ ہے بانج ہیں اولاد کے قابل نہیں ہیں پیسہ بھی کوئی نہیں ہے لیکن میں تیرہ سو سال کے بعد بھی ان کو آج تذکرہ کر رہا ہوں آپ کو سنا رابعہ ایسی اور رابعہ ایسی ہیں ان کا رات کو انتقال ہوا تو اپنی خادمہ سے کہنے لگی بس مجھے اسی میں کفن دے دینا یہ جو میں تحجد میں جو کپڑا پہنتی تھی اسی میں کفن دے دینا پڑو اس کے چند آدمیوں کو بولا کے مجھے دبا دو صبح لوگوں کو بتانا کسی کو اعلان نہ کرنا تو ان کا انتقال ہوا تو انہیں جلدی سے آس پاس کے لوگوں کو بولا کے دفن کر دیا اگلے دن خواب میں اپنی خادمہ کو ملی اور کہا تیرہ بڑا بڑا شکریہ تو انہیں میری وسیعت پر عمل کیا انہوں نے سبز پرشاک پہنی ہوئی جنہوں نے پوچھا آپ کی وہ آبا کہاں گئی وہ جو آپ جس میں کفن دیا تھا کہ وہ اللہ نے اتار دی اور یہ پہنا دیا اور وہ اللہ نے سنبھال کے رکھ لیا ہے جب قیامت کے دن میری نیکیاں تولی جائیں گی تو اس کو بھی اس میں رکھ کے تولا جائے کہنے کے آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا کم انکر نقیر آئے تھے کہنے کے من رب بکی تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا سبحان اللہ چالیس سال جس کو نہ بھولی چار ہاتھ زمین میں آ کر اس کو بھول جاؤں گی جو مجھ سے پوچھنا آ رہا ہے کہ میرا رب کون ہے تو کہنے کے اس سے کیا پوچھنا چلو بھئی واپس چلو وہیں سے واپس ہو گئے تو اللہ کر یہ ساری بچیوں راوے بسری بن جائیں ہیں بنایا تو اللہ نے تھا نا تو اللہ ان کو بھی بنا دے سب ہی دعا کر لیتے ہیں اللہ پاک ان کا مستقبل اچھا کرے اور کمی کتائیاں معاف کرے والصدقائی جاریہ بنائے دروش ری کرلوں اللہم لکا الحمد کما انت اہلہو وصلی علا سیدنا ومولانا محمد کما انت اہلہو وفعل بنا ما انت اہلہو انکا اہل التقوى و اہل المغفرہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنة فی الاخرہ حسنة وقینا ذا بالنار اللہم اننا نسألوک علما نافعا ورسکا واسعا وشفاءا من كل دا رب ذو الجلال اے شہن شاوک شہن شا احسار دنیا کو علم دینے والے حلم دینے والے تیرے فضل و احسان سے میرے مولا ایک حقیر سی کوشش شروع ہوئی وہ مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے آج ایک ٹوٹی پھوٹی شکل ہم نے تیرے سامنے پیش کی ہے میرے آقا ہمیں اس قابل کہاں کہ ہم تجھے کہیں کہ اسے قبول فرما ہمیں پتا ہے میرے مولا ان سارے سالوں میں مہینوں میں کل ایک ایک دن بھی ایسا نہیں جس پر ہم میرے مولا اعتماد کے ساتھ کہہ سکیں کہ یہ ہم نے بالکل تجھے راضی کرنے کے لئے کیا اور تیرے شایان شان کیا میرے مالک ہمارے پاس ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے لیکن تُو نے فضل کیا کرم فرمایا ہماری کوتہیوں کو چھپاتا رہا اور ہمارے عیوب کو اوروں سے تُو چھپاتا رہا اور تُو خیر کی شکلیں اپنے فضل سے وجود میں لاتا رہا آج ایک حقیر سی کوشش یا اللہ اور اس کا سمرہ وجود میں آیا ہے میرے مولا جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا جَنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْقَيْلِ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا اِنَّ اللَّهَ يَجْزِلْ مُتَصَدِّقِينَ میرے مولا ہم بھی یہ ایک مختصر سی پونجی لے کر تیرے درب میں حاضر ہوئے ہیں تیرے دربار میں حاضری دینے کے لیے آئے ہیں میرے مولا یہ بِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ ہے میرے مولا تو یا اللہ تو بِعَوْفِلَنَا الْقَيْلِ کا فیصلہ تردے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا میرے مولا یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے مانگا تھا فَأَوْفِلَنَا الْقَيْلِ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا میرے مولا یہ حقیر سی پونجی یہ کھوٹے سکھے ہم تیرے دربار میں پیش کر کے یا اللہ تیرے در میں تیرے ہی قرآن والی دعا تیرے سامنے پیش کرتے ہیں فَأَوْفِلَنَا الْقَيْلِ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا ہمیں پورا پورا پیمانہ بھر کے دے میرے مولا پورے پورے ہماری جھولیاں بھر کے ہمیں دے اور ہم پر اپنے رحم کرم فضل کا صدقہ فرما یا اللہ تو ہی ہے میرے مولا سب کو یا اللہ دینے والا تیرے خزانوں میں کمی نہیں آتی میرے مولا یہ چند یا اللہ چند یا اللہ میرے مولا یا اللہ کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا کس لفظ سے تعبیر کیا جائے بس ہماری یہ چند الٹی سیدھی لکی رہی ہیں میرے مولا جو ہم کاغذ پر لگاتے رہے تو اسے لفظ بنا کے لوگوں کو دکھاتا رہا آج وہ میرے مولا نقش بن کے دھندلا سا مدھم سا ابرے ہیں ہم بھی سائل بن کر تیرے در پر آ گئے ہیں کہ ہماری یہ حقیر محنت قبول کر لے ان کے معلمین معلمات ان کے والدین خود ان کو تو شرف قبولیت عطا فرما اور میرے مولا جیسے تو نے ہمیں فرمایا ہے ام السائل فلا تنہر کہ سائل کو ٹھکرایا نہ کرو آج ہم تجھے تیرے اسی بول کا واسطہ دیتے ہیں میرے مولا کہ ام السائل فلا تنہر کہ ہماری بچیاں بھی آج تیرے در پر سائل ہیں ان کے والدین بھی تیرے در پر سائل ہیں ان کی معلمات اور معلمین بھی یا اللہ تیرے در پر سائل ہیں اور ہم تجھے یا اللہ تیری بات کا واسطہ دیتے ہیں کہ ام السائل فلا تنہر ہم بھی سائل بن کر آئے ہیں تو ہمیں دھتکار نہ دے ہمیں ٹھکرا نہ دے ہمیں محروم نہ فرما میرے مولا ابراہیم علیہ السلام نے سوہ سو سال کی محنت کے بعد تیرے در میں تیرے در پر حاضر ہو کر یہ کہا تھا رب بنا تقبل منہ کہ اے میرے مولا میری یہ محنت اس قابل نہیں کہ پیش کروں پر تو اپنے فضل سے قبول فرما میرے مالک جب ابراہیم خلیل جس کی تو خود تعریفیں کرتا ہے اس نے یہ کہا تھا کہ میری محنت تیرے قابل نہیں ہے کہ پیش کروں تیرے پیش کرنے کی قابل نہیں ہے تو میرے مولا ہم کیا دعویٰ کریں کہ ہماری یہ محنت قبول فرما یہ وہ الٹی سیدھی لکی رہے ہیں جنہیں دیکھ کر ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں تو انہیں بڑا اچھا لکھا ہے اے بادشاہوں کے بادشاہ ہم نے اور اس مختصر سے قابلے نے چند سالوں میں کچھ الٹی سیدھی لکی رہے ہیں لگا کر آئی تیرے در پر کافیوں کو پیش کیا ہے یا اللہ تو کہہ دے کہ جاؤ جاؤ بڑا اچھا لکھا ہے حالانکہ تو جانتا ہے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا سب الٹی سیدھی آڑی ترشی لکی رہے ہیں اور میرے آقا جیسے ہم اپنے معصوم بچوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا لکھا ہے میرے مولا تو ہمارے جیسے کمزور حقیروں کو ظلیلوں فقیروں کو ان کے الٹی سیدھی لکیروں کو دیکھ کر آج تو کہہ دے کہ جاؤ بہت اچھا لکھا ہے میں نے قبول کر لیا یا اللہ ہماری یہ مسائی یا اللہ ان پر لفظ سعی صادق ہی نہیں آتا ہمارا یہ یا اللہ بچ ایک ڈھونگ ایک شکل ایک صورت اسے اپنے فضل سے قبول فرمالے ان بچیوں کے لیے علم کا دروازہ کھول دے عمل کا دروازہ کھول دے جن گھروں میں یہ جائیں ان کے لیے راحت ان کو فیصلے فرما ان گھر والوں کے لیے راحت کے فیصلے فرما جن گھروں میں یہ جائیں ان کے لیے ان کو راحت کا ذریعہ بنا انہی اللہ امہات الحومنین والے اخلاق میں سے اخلاق اتا فرما اما عائشہ والے علم میں سے علم اتا فرما اما زینب والی صحابت میں سے صحابت اتا فرما امہ سلمہ والی حکمت میں سے حکمت اتا فرما میرے مولا خدیجہ رضی اللہ عنہ جیسے قربانی میں سے ان کو قربانی اتا فرما اے میرے مولا ان کے آگلی زندگیوں کی گھاٹیاں بھی آسان کر دے ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اپنے اصادزہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے جو پیچھے بچیاں آ رہی ہیں میرے مولا ان کو بھی شرف قبولیت اتا فرما کوئی پہلی صف میں ہے کوئی سے آگے ہے کوئی اس سے آگے ہے ان سب کو صفات قبولیت سے مزین فرما یہ جتنا مجمعہ ہوا ہے ان سب کو قبول فرما جنہوں نے اس کی لیے کوشش کی ان کو قبول فرما اے میرے مولا اے میرے آقا یقینا تیرے فضل شامل حال ہوگا تو ان بچیوں سے آگے خیر کے سلسلے چلیں گے ورنہ تو تو بے پرواہ ہے میرے آقا تو کب کسی کا محتاج ہے ہم تیرے محتاج ہیں ان بچیوں میں سے کسی اے کو بھی محروم نہ کرنا ان سب کو میرے مولا خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنانا یہ نیک اولاد کا